تنیب رائے راشد بھائی جو ہے وہ بھی بتا رہے تھے کہ جی ٹیم کے اندر کچھ کھلالی اچانک سے آگئے کچھ کھلالی جو ہے وہ چلے گئے اور کچھ کھلالیوں نے جو ہے وہ ایک تسلسل بنایا ہوا تھا جیت کا آسٹریلیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم ہارے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس بار جو ہے وہ ہم آئی نہیں سکے تو اس طرح کی کچھ ملے جلے ان کے رجان تھے تاثرات تھے اس بارے میں اور میرے خیال میں اس کے بارے میں آپ نے تو کافی بات کیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یار کچھ کھلالی ایسے ہیں جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا اسپیشلی آپ نے آزم خان کو جو ہے وہ یہ کہہ کر ٹارگٹ کیا تھا اور ٹارگٹ انہ سینس میں ٹارگٹ کے لفظ کو یہاں پر لوگ بہت ہی غلط لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اسے پین پوائنٹ کیا ٹارگٹ ایسے کیا تھا کہ یار اس بچے کو تھوڑا ٹائم اور دے دو اور آپ کے اچھے ایک پوزیٹیو ریمارکس تھے اس بارے میں دیکھیں جو راشد بھائی نے بات کی میرے خیال آپ کو سمجھ آئی مجھے بلکل پتہ نہیں چل رہا کیونکہ اسٹوڈیو میں بلکل آواز نہیں جا رہا گی فٹنس نہیں ہے پھر اس کے بعد میں نے آمیر کی بات کی پھر میں نے اماد کی جو ہے وہ بات کی اسی طریقے سے افتخار کی جو پرفارمسز رہی ہیں شاداب مطلب کہاں سے آ رہا ہے کیوں کھیل رہا ہے کس وجہ سے کھیل رہا ہے وہ ریزن رہا پھر اس کے بعد نمبرنگ اوپر نیچے شفلنگ بہت زیادہ پھر اس کے بعد بابر آزم کی اوپر باتیں اس کی کپتانی بے باتیں اس کی بیٹنگ بے باتیں مطلب پھر اگر سائم یہ یوپ جیسے پلیئر کو کھلایا گیا وہ بھی کچھ نہیں کر سکا بولنگ اگر ہم پرفارمسز دیکھتے ہیں وہ بھی اس لیول کی نہیں رہی لیکن یہ جن کی پرفارمسز نہیں ہوئیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے پلیئر تھے لیکن جو چیزیں ہوئیں کپتان کیوں کو ٹارگیٹ دوسرے لوگوں کو ٹارگیٹ جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا ان کی واپسی جنہوں نے ریٹائرمنٹ دی ان کی واپسی پھر اس کے بعد کوچنگ سٹاف میں جو لوگ لائے گئے مطلب نیشنلٹی باہر والے جو جس طرح میں بولتا ہوں یا واب ریاض کو جس طریقے سے اس کو لائے گیا تو جب یہ جو سیلیکشن ہوئی یہ تین چار ہمارے جو کرکٹرز بیٹھے ہوئے تھے سیلیکشن کمیٹی میں ان کے ہوتے وہ جو سیلیکشن واب ریاض بھی تھے میلے رون کا نام رزاق ہو گئی یوسف اصف شفیق یہ بلکل سائیڈ بے ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو جب اس قسم کی چیزیں ہیں پھر اس کے بعد جس طرح میں کہوں آپ کے چیئرمن اتنے چینج ہوتے ہیں سال میں چھے چے آپ کے چیئرمنز ہوتے ہیں چیئرمن چینج ہوتا ہے پھر سیلیکٹر بھی چینج ہوتا ہے سیلیکٹر چینج ہوتا ہے کپتان بھی چینج ہوتا ہے پھر کوچنگ سٹاف بھی چینج ہوتا ہے تو ورلڈ کپ سے پہلے چار دن پہلے تک ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی پلینگ لیون ہوگی کون سے گیارہ ایسے لڑکے ہوں گے یا پندرہ ایسے لڑکے ہوں گے کہ ٹیم کھیلے گی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ڈگ آؤٹ میں کون سے ایسے پلیئر ہیں ہمارے پاس کہ یہ جو لڑکے ہیں گیارہ ان کو کوئی ریپلیس کر سکے ہم تو سوچ رہے تھے کہ آزم کی جگہ کس کو کھلائیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ اگر نسیم شاہ کو ڈراؤپ کرتے ہیں تو اس کی جگہ کس کو کھلائیں تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیزیں ہی نہیں تھیں تو بات یہ ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہماری جو ٹیم ہے وہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکے